اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابن ابی بکر کو جب امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت سپورت کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ شہید کر دئیے گئے تو امام علی علیہ السلام نے نیجل بلاغہ کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا میں نے تو چاہا تھا کہ حاشم ابن عطبہ کو مصر کا والی بناوں اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لئے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مولد دیتا اس سے محمد ابن ابی بکر کی مضامت مقصود نہیں وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا محمد ابن ابی بکر کی والدہ کرامی اسمہ بنت امیس تھی جن سے امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیرے سایا تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا امیر المومنین علیہ السلام بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور اپنا فرزند سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے محمد ابن ابی بکر سفر حجت الودا میں پیدا ہوئے اور سن اٹھتیس ہجری میں اٹھائیس برس کی عمر میں شہادت پائی امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قیس ابن سعید ابن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا تھا مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معذول کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا قیس ابن سعید کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کے خلاف تشددانا قدم اٹھانا مسالے کے خلاف سمجھتے تھے مگر محمد کا رویہ اس سے مختلف تھا انہوں نے ایک مہینہ گزارنے کے بعد عثمانی گروہ کو کلوا بھیجا کہ اگر تم ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور چھپکے چھپکے رشادانیا کرتے رہے مگر تحقیم کی قراردات کے بعد پر پرزے نکالنے اور انتقام کا نعرہ لگا کر شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضاء کو بگاڑ کر رکھ دیا امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان بگڑتے ہوئے حالات کا علم ہوا تو آپ نے مالک ابن اشتر کو مصر کی عمارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف اناثر کو دبا کر نظم و نسک کو بگڑنے نہ دیں مگر بنی امیہ کے کارندوں کی دسیسہ کاریوں سے نہ بچ سکے اور راستے ہی میں شہید کر دیے گئے اور مصر کی حکومت محمد ابن ابی بکر ہی کے ہاتھوں میں رہی ادھر تحقیم کے سلسلے میں عمر ابن آس کی کارکردگی نے ماویہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا چنانچہ ماویہ نے چھ ہزار جنگ عزمہ اس کے سپوت کر کے مصر پر دھاوہ بولنے کے لئے اسے روانہ کیا محمد ابن ابی بکر نے جب دشمنوں کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لئے لکھا حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو میں مزید کمک تمہارے لئے روانہ کرتا ہوں چنانچہ محمد نے چار ہزار آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں دو حصوں پر تقسیم کر دیا ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصے کا سپہ سالار بشر بن کنانا کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لئے آگے بھیج دیا جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر اتر پڑی تو امر ابن آس کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپیں مارنا شروع کر دیئے جنہیں یہ اپنی جرت و حمد سے روکتے رہے آخر ماویہ ابن حدیج کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا مگر ان سروروشوں نے تلواروں سے مو نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی حراسہ ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے محمد نے جب اپنے کو اکیلا پایا تو بھا کر ایک خرابے میں پناہ لے لی مگر دشمن کو ایک شخص کے ذریعے ان کا پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ پیاس سے قریب حلاقت پہنچ چکے تھے محمد نے پانی کی خواہش کی تو ان سنگدلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اسی تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا کوفہ سے مالک ابن کعب ارجی دو ہزار آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضہ کر چکا تھا دی آپ کو پہنچنے سے کچے تھے لیپن کی خواہش کی کہ پہنچنے سے tentارانچنے سے پہنچنے سے پہنچنے سے پہنچنے کی موسیقی